اسلام علیکم نیئر اسپیوئنٹس میں اس عبداللطیف میں آپ کا کمپیوٹر ٹیچر ہوں آج ہم مایکروسافٹ ایکسل کا سیکنڈ لیکچر کریں گے اس کے اندر ہم سب سے پہلے مایکروسافٹ ایکسل کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے آئیکون کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم ایک ورکشیٹ بلینک ورکشیٹ کو اوپن کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر مایکروسافٹ ایکسل کی انٹرفیس کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جو فرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سافٹ ویٹ کا کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریویو کیا تھا ہم نے مایکروسافٹ ایکسل کی شیٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ منیوز کے حوالے سے ڈیئر سٹوڈنٹس آج جو ہے ہم مایکروسافٹ ایکسل پہ ایک کل کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک سب سے پہلے کہ کس طرح کی فارمیٹ ہوگی اس کی اور اس حوالے سے ابھی ایک پکچر جو ہے میں نے لی ہوئی ہے وہ آپ کو یہاں پہ انسٹ کرواتا ہوں کہ ہم اسے دیکھ کے اس طرح کی فارمیٹ جو ہے اپنی شیٹ کے اوپر بنا سکے تو انسٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں انسٹ کے ٹیپ کے اوپر اور اس کے بعد اس میں سے ہم پکچر پہ آ جاتے ہیں اور ہم پکچر سب سے پہلے انسٹ کروا دیتے ہیں ایکسل کیٹوریل اور یہ ٹائم ٹیبل تو یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے آپ کے پاس اور اس ٹائم ٹیبل کو دیکھ کے ہم نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنانا ہے اب وہ ٹائم ٹیبل کس طرح سے بنائیں گے اس کے لیے ہمیں اس ایکسل کی شیٹ کا تو پتہ آئے کہ یہ سیلز کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے اب ہم جو ہے سب سے پہلے تو اوپر ٹائٹل دے دیتے ہیں اس طور کا سب سے پہلے کیا دیتے ہیں ٹائٹل ڈی جی ڈی جی سینڈ پپلک اسکول اس کے بعد ہم کیا دیتے ہیں اسکول ٹائم ٹیبل اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیئر دے دیتے ہیں ڈیئر ٹوئنٹی 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 اور ٹوئنٹی ون ٹیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ ہماری اس ٹائم ٹیبل کے اندر جو ہے وہ کالمز جو ہیڈنگز ہیں جن کالمز پہ لگی ہوئی وہ ہیڈنگز پون کون سی ہیں اگر دیکھیں تو یہ سیریل نمبر اس کے بعد پوری ویکینڈ کا جو ہے یہ ٹائم ٹیبل ہے جس میں منڈے اور سے لے کے سیٹڈ ڈیئر دے تک تو سب سے پہلے ہم یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ انسٹ کر لیتے ہیں سیل کے اوپر سیریل نمبر لکھ لیتے ہیں سیریل نمبر اس کے بعد منڈے ٹیپ دباتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے کالم میں آتے رہیں گے تھرسٹے پھائیڈے سیٹڈے یہ تو ہیڈنگز ہو گئیں اب ہمیں اس سیریل پہ جو ہے کتنی جو ہے وہ پیرٹس جو ہے پر ڈے ہوں گے ان کے لیے ہم یہاں پہ سیریل نمبر لگا لیتے ہیں تو نمبر ون نمبر دو اب سارے نمبرز جو ہے ہم انسٹ کریں اس سے بہتر ہے کہ دو نمبرز انسٹ کرنوانے کے بعد ہم جب انہیں سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس اس طرح کی کوئی پوزیشن آئی گی جس پہ ہم جو ہے اپنا ایرو رکھیں گے اور پلس کی سائن اپیئر ہوگی اس کے بعد ہم اسے ڈریک کر لیں گے آٹھ پیرٹس تک تو یہ ایٹ پیرٹس جو ہے ہمارے پاس سیریل نمبر آ چکے ہیں اب ہم اس میں ٹائم ٹیبل کو انسٹ کریں گے ٹائم ٹیبل انسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ہارڈ کاپی پہ ہمارا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوگا جیسے ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں تو یہی سے ہم اس پکچر میں دیکھ لیتے ہیں پکچر پہ دیکھیں جس طرح سے یہ ایک دیئے ہوئے ہیں سبجکس کے نیم تو ہم سبجکس کے نیم دے دیتے ہیں انگلیش فیزکس اور اس کے بعد کیمیسٹری اور بلدو اور اس کے ساتھ ساتھ میتھ ہے پھر ہمارا میتھ ہے اسی طرح سے میتھ کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں آئیے سیل اسلامیات اور اس کے بعد انگلیش کا پیرٹ دوبارہ ایک ویک کا پیرٹ جو ہے جو ہے پیرٹس جو ہیں وہ ہم نے سیٹھ کر لیے ہیں اب سیکل پہ چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ہم جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے وہ ہم لکھ لیں گے اب اس کے بعد تو یہاں سے ہم انہیں کاپی پیس کر لیتے ہیں کچھ کو اور اس کے بعد ہم اس سارے ٹائم ٹیبل کو جو ہے آگے تک لے جاتے ہیں یہاں تک سیٹ ایڈے تک اب دیکھیں ایک پورا ٹائم ٹیبل ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب اس میں جو فرائیڈے ہیں اس میں ہمارے ٹوٹل پانچ پیرٹس ہوتے ہیں تو تین پیرٹس جو ہے ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں باقی جو ہے ہمارے پاس سیٹنگ ہو چکی ہے اب ہمیں کچھ اور سیٹنگ کچھ اور فارمیٹنگ کرنی ہے جیسے کہ سیریل نمبر ون ٹو یہ رائٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے اسے ہمیں سینٹر پہ رکھنا ہے تو اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ علائنمنٹ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم اسے سینٹر کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹائم ٹیبل ہے اس کی جو پیرٹس ہے ان کی کچھ فونٹ ان کے اوپر اور فارمیٹنگ اپلائی کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم پورے ٹائم ٹیبل کو جو ہے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی فونٹ جو ہے وہ 14 رکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہماری جو ہے 4th period کے بعد جو ہے وہ break ہوتی ہے تو ہم 4th period کے اوپر جو ہے اس row کو یہاں سے select کریں گے اور اس کے بعد ہم right click کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس option آ جاتا ہے insert کا تو ہم insert جیسے ہی کریں گے تو ایک اور row جو ہے یہاں پہ insert ہو جائے گی اب اگر دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک row inserted ہے تو یہاں پہ ہم break لکھیں گے break لکھیں گے اچھا break پوری جو week ہے اس میں اسی جگہ پہ break آئے گی تو یہاں سے ہم اس پوری جو ہمارے time table کا جو table بنا ہوا ہے اس میں ہم ان سارے columns کو جو ہے select کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس option ہے merge and center کا تو merge and center پہ ہم آ جاتے ہیں یہ دیکھیں کہ اب آپ کا merge ہو چکا ہے اور یہ break آپ کی جو ہے اسے ہم تھوڑا سا bold بھی کر لیتے ہیں کہ واضح ہو جائے کہ break کہاں پہ ہے تو اب اگر دیکھیں تو break کے بعد جو ہے ہم اسے اور فارمیٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے title ہمارے school کا یہ وہاں تک آنا چاہیے جہاں تک ہمارا ویکنڈ کا last day ہے تو اس پوری روح کو ہم یہاں تک select کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے merge کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے ہم یہ جو ہے آگے پونے میں move کرنا چاہتے ہیں اسے select کر لیتے ہیں year کو اور اسی طرح سے اس کالم کے اوپر ہم لے آتے ہیں اچھا اب فارمیٹنگ ان کے اوپر apply کر لیتے ہیں اس کے آپ پونٹ سوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں 18 پونٹ رکھتے ہیں bold بھی کر دیتے ہیں اسے اب دیکھیں آپ کے پاس ایک جو ہے فارمیٹ apply ہو چکی ہے اس کے اوپر اور اب اس کے بعد ہم جو ہے اس کی جو ہماری rows ہیں ان rows کی heights کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں اب آپ سب سے پہلے اس کی height کو دیکھ لیں ہم اس row کو یہاں سے جیسے select کریں گے اس کے بعد ہم right click کریں گے پھر ہمارے پاس option ہے row height کا row height جیسے ہی select کریں گے آپ تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں row height بتا رہا ہے 18.75 اب یہی جو یہاں پہ rows کی جو ہے ہم سبھی rows کے اوپر apply کرنا چاہتے ہیں اس کی height کو تو ساری rows کو ہم نے یہاں سے کہاں سے یہاں سے لے کے یہاں تک select کر لیا جیسے select کریں گے اس کے بعد right click کریں گے row height پہ جائیں گے row height کو یہاں پہ جو آپ اپنی custom row height دینا چاہتے ہیں ہم let's suppose کہ 20 points جو ہے اسے دینا چاہتے okay کر لیتے ہیں تو اب دیکھیں پہلے 18 تھا اب 20 ہو چکا ہے اسی طرح سے کچھ یہ جو format سے ہم نے اس کے اوپر بڑا پونٹ apply کر لیا ہم 16 کر لیتے ہیں اب اگر دیکھیں تو یہ 16 آپ کا جو ہے یہ complete آپ کے اسی پوری table کے اندر آ رہا ہے اب یہاں سے اس سب سے پہلے اس کا preview لے کے دیکھتے ہیں کیا یہ preview اسی طرح سے ہی ہے جس طرح سے یہ preview ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم file پہ جائیں گے اور اس کے بعد print پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کا preview نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو table بنے اب یہاں پہ جو table ہمیں نظر آ رہی ہے اس table کے اندر دیکھیں تو کوئی بھی borders نہیں ہیں applied borders نہیں ہیں سمپل سا table آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم بیک چلتے ہیں اس کے اوپر borders apply کرتے ہیں اس ساری table کو ہمیں select کیا اور اس کے بعد یہاں پہ font group کے اندر جیسے آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس borders موجود ہیں اس arrow پہ جیسے click کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس مختلف borders ہم all borders کو apply کر دیتے ہیں تو سارے ہی جو ہے table کے اوپر borders آ جائیں گے اب دیکھیں یہ borders یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب دوبارہ اس کا preview کر کے دیکھ لیں دیکھیں preview پہ جیسے ہی آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک table پورا بنا ہوا نظر آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ headings جو ہے فوریسی بڑی کر لیں ان کو board کر لیتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد دیکھیں ایک ایسا ہی بالکل time table جو ہم نے آپ کو پہلے show کیا یہاں پہ picture میں جو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے وہی time table پورے کا پورا جہاں پہ ہم نے اسے بنا لیا ہے اب ہم اسے save کرنا چاہتے ہیں تو file اور اس کے بعد save اس کے بعد ہم اس location پہ جائیں گے جہاں پہ ہم اسے save کرنا چاہتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں browse میں اور browse کے بعد ہم آ جاتے ہیں d drive کے اوپر اور d drive کے بعد ہمارا جو folder بنا ہوا تھا اس کا نام تھا excel tutorial اس کے اندر آ جاتے ہیں اور اس میں آ کے ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں فائل کا time table اور 2021 سہیے save کر دیتے ہیں یہ save ہو گیا آپ کا time table اب ہم اسے excel کو دوبارہ یہاں سے close کر دیتے ہیں اب ہم دوبارہ excel کو open کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اسی time table کو open کر کے دیکھتے ہیں جو ہم نے ابھی بنایا تھا ہم فائل پہ جائیں گے اور اس کے بعد open پہ جائیں گے یہ تو پہلے سے ہی یہاں پہ ہمیں دکھا بھی رہا ہے لیکن ہم یہاں سے open نہیں کرنا چاہتے ہم direct اسی folder پہ جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم نے اسے save کیا ہوا ہے تو browse پہ جائیں گے اور browse پہ جانے کے بعد ہم اپنی ڈرائیو کو select کریں گے ڈرائیو کے اوپر اس folder میں جائیں گے جس folder کے اندر ہم نے اسے رکھا ہوا ہے تو excel tutorial تھا اور اسی طرح سے ہمارا time table یہاں پہ یہ فائل موجود ہے اس فائل کو جیسے select کے open کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس وہ time table بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو آج dear students آج ہم نے سیکھا کہ microsoft excel کے اوپر جو ہے ہم اگر کوئی table بنانا چاہیں کوئی time table بنانا چاہیں تو اس کی formatting کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اپنا time table جو ہے school کا time table یا کسی اور time table کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں تک ہم نے امید کرتا ہوں کہ ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھ لی ہوں گی اور آپ لوگوں سے میں گزارش ہے کہ ڈی جی سندھ آپ کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ویل آئیکن کو دبائیں کہ جیسے ہی نیو ویڈیوز آئیں تو بروقت آپ کے پاس وہ مہیا ہو جائیں thank you very much اللہ حافظ موسیقی